بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف رب العالمین کے لیے درود و سلام الرحمت العالمین پر سامین محترم السلام علیکم تعلیم مکمل کرنے کے بعد امریکہ سے واپسی پر میں نے اپنا پہلا کلینک اپنے شہر چشتیاں زلہ بھاون نگر میں شروع کیا میرا پہلا کلائنٹ ایک نوجوان تھا جس کی چند ماہ پہلے شادی ہوئی تھی مگر وہ ابھی تک مباشرت نہ کر سکا اس نے کئی ڈاکٹروں سے علاج کرایا کوئی فیضہ نہ ہوا میں نے اس کا تفصیلی انٹرویو کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے جسم میں کوئی خرابی نہیں میں نے علاج کے لیے اسے دوبارہ بلایا کیونکہ اس کے مسئلے کی وجہ جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی تھی مگر وہ نہ آیا چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے پوری دنیا میں تناؤ کا مسئلہ عام ہے اکثر مرد زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں اس کی کئی صورتیں ہیں مثلا کسی کو تناؤ ہوتا ہی نہیں ہے کسی کو ہوتا ہے تو وہ بھرپور نہیں ہوتا کسی کو ایک جگہ ہوتا ہے لیکن دوسری جگہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر مشتزنی میں وہ بلکہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن جب بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس کو تناؤ نہیں ہوتا یا اس کو بیوی کے ساتھ تناؤ ٹھیک ہوتا ہے لیکن دوسری عورتوں کے ساتھ تناؤ نہیں ہوتا یا تناؤ ڈھیلا ہوتا ہے یا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ مباشرات کے وقت تناؤ پہلے ٹھیک ہوتا ہے لیکن جب وہ کرنے لگتا ہے تو تناؤں ختم ہو جاتا ہے ریسر سے معلوم ہوا ہے کہ پوری دنیا میں عورتوں اور مردوں کے پچاسی فیصد جنسی مسائل کی وجہ نفسیاتی ہوتی ہے انڈو پاک میں نوجوانی میں یہ مسئلہ تقریباً پچانویں فیصد نفسیاتی ہوتا ہے یعنی ان کے جسم میں کوئی خرابی نہیں ہوتی البتہ پچاس سال کے عمر کے بعد کچھ مردوں کو عمر کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے یعنی ان کا تناؤں کم ہو جاتا ہے آپ ایک اصول یاد رکھیں اگر کسی فرد کو کسی وقت بھی تناؤں ہوتا ہے اور وہ کچھ دیر رہتا ہے تو وہ بلکل نارمل ہے سامین محترم مردانہ کمزوری کی بہت سی وجوہات ہیں مثلا جنسی ہارمون کی کمی چوٹ شگر مٹاپا کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیواری یا مختلف دعائیوں کے اثرات لیکن زیادہ تر وجوہات نفسیاتی ہوتی ہیں پاکستان میں اس کی بڑی وجہ نیم حکیم ہے جنہوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ مشتزنی احتلام قطرے اور جریان وغیرہ سے مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے جو کہ سو فیصد غلط ہے ان چیزوں کا انسان کی صحت پر کوئی بورا اثر نہیں پڑتا اس کے علاوہ اور وجوہات بھی ہیں مساگتوں پر ایک بندہ پہلے کبھی ناکام ہوگا اب اس کو پھر ناکامی کا خوف ہوگا اور اس کو تناؤنی ہوگا اسی طرح ذہنی دباؤ ڈپریشن ڈپریشن کی میڈسن سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو پرفارمنس کا خوف ہوتا ہے اس مسئلے نے بیشمار گھروں کو اجار دیا ہے جبکہ ان میں سے اکثر مرد نارمل ہوتے ہیں اب اس کا علاج کیا ہوگا آج کے ترقی یافتہ دور میں اس مسئلے کو تقریباً سو فیصد حل کیا جا سکتا ہے اس کے حل کے بہت سے طریقے ہیں چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کسی پشاو والے ڈاکٹر یعنی یورالوجس سے ملیں وہ آپ کے ٹیسٹ کرائے گا جس سے علم ہوگا کہ آپ کو جسمانی مسئلہ ہے یا نفسیاتی نمبر دو جسمانی خرابی کے صورت میں اس کی بیماری کے علاج ہونا چاہیے اس کے علاوہ ڈاکٹر زکر میں راڈ ڈال دیتے ہیں یہ ایک مہنگا طریقہ ہے اور اب یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے نمبر تین فوری تناؤں کے لیے زکر میں ٹیکہ لگایا جاتا ہے مارکیٹ میں اچھے ٹیکے موجود ہیں جسے فرد خود لگا سکتا ہے نمبر چار اس مسئلے کے حل کے لیے بازار میں میڈسن موجود ہے اور یہ مسئلے کو مکمل طور پر تو حل نہیں کرتی مگر حسب ضرورت بہت موثر ہے خصوصا پچاس سال کے عمر کے بعد جن مردوں کا تناؤں کم ہو جاتا ہے ان کے لیے یہ بے حد مفید ہیں ان میں تین عدویات زیادہ مشہور ہیں پینگرہ سیالس اور ویاغرہ یہ عدویات بازار سے مشکل سے ملتی ہیں کچھ دکانیں جالی طور پر فرخت کرتی ہیں کچھ لوگوں کو یہ میڈسن لینے ہی نہیں چاہیے وہ لوگ کون سے ہیں مثلا دل کے مریض ہیپیٹیٹس کے مریض گردوں کی کوئی بیماری فالج زیادہ بلڈ پریشر ہو یا کم بلڈ پریشر ہو اسی طرح میدے کے السر اور خون کی بیماری کی صورت میں یہ دعائی نہ لی جائے نمبر پانچ اریک ایڈ سسٹم اس کو ویکیوم سسٹم بھی کہا جاتا ہے تناؤں پیدا کرنے کا یہ ایک محصر طریقہ ہے یہ سسٹم شوگر اور دل کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں نمبر چھے بعض اوقات فرد کو تناؤں ہوتا ہے مگر مباشر اقتی وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے لیے چھوٹا سا ریبر بینڈ لیں اس کو حسب ضرورت دوہرہ یا تیرہ کر کے ذکر کے اوپر چڑھا لیں اور اس کو اس کے پیچھے جڑ پر لے جائیں آپ اس کو اس کی وجہ سے ذکر کا خون واپس نہیں جائے گا اور تناؤں بحال رہے گا مگر اسے زیادہ دیر چٹھائے نہ رکھیں نمبر سیون اگر ناکامی کا خوف یا ٹینشن ہو تو سکون والی کوئی مباشر کوئی گولی مباشر سے پہلے لی جا سکتی ہے مثلا ایلپ پوائنٹ فائیب زین ایکس پوائنٹ فائیب یہ گولیاں شادی کے شروع کے چند دنوں کے لیے ہیں زیادہ لمبا عرصہ ان کو لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر صرف ناکامی کا خوف ہے تو آپ تصور میں بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے کا بار بار تصور کریں دن میں کئی بار کریں حتیٰ کہ خوف ختم ہو جائے گا نمبر آٹھ سہاگ رات آپ کھانے سے گھنٹہ پہلے پینا گرا گولی کا آدھا حصہ پانی کے ساتھ لیں کھانا ہلکا پھلکا کھائیں کھانے کے ایک گھنٹہ بعد مباشرت کریں تو زبرست نہ ہوگا نمبر نو اگر وجہ نفسیاتی ہے جو کہ اکثر ہوتی ہے تو کسی اچھے ماہر نفسیات سے ملیں جو مختصر نفسیاتی علاج کا ماہر ہو ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ سیکس تھیرپی کو متعرف کرایا ہے اور اس کا نتیجہ بہت شاندار ہے برائے کرم آپ ہماری آئیڈیوز کو شیئر کریں یہ صدقہ جاریہ ہے اس طرح آپ بہت سی لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیں گے وہ آپ کو دعائیں دیں گے شکریہ خدا آفیار